ہیلو کرینٹ رادے رادے جیشی کسنا آج ہم نوٹ سے سمبندیت بات کریں گے کہ نوٹس کیسے بنائیں کہ جو ہمارے ایک جام ٹائم میں بھی اچھے سے کام آ جائے اور کہی آپ نوٹس بناتے ٹائم یہ گلتیاں تو نہیں کر رہے ہیں نمبر ایک بات ہے کہ آپ نوٹس بناتے ٹائم کیا کرتے ہیں بک پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کو جو بھی مین ٹوپک لگا اس پہ آپ لائن کر دیتے ہیں ہاں یہ ہمیں ایسی گلتی نہیں کرنی ہے ہمیں اس بک پہ جب تک پہن نہیں چلانا ہے جب تک آپ اس بک میں اس ٹوپک کو تین بار نہیں پڑھ لیتے ہیں اس ٹوپک کو تین بار پڑھو گے پھر آپ کو پتہ لگے گا کیا چیز مین ہے اور کیا چیز آپ کو آتی ہے کیا چیز نہیں آتی ہے اور کیا چیز پیپر کے لیے ایمپورٹنٹ ہے گلتی نمبر دو ہم کیا کرتے ہیں کہ پرانے ایم سی کیوز نہیں دیکھتے کہ اس کا لیول کیا ہے اس میں کیسے کوشن پوچھے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمیں موشت لگتا ہے اسی پر لائم کر دیتے ہیں جو بھی موشت لگتا ہے اسی روم نے نوٹس میں لگتے ہیں ہمارے اس سے ہمارے کیا ہوتا ہے نوٹس بہت زیادہ بن جاتے ہیں جو ہم پیپر کے ٹائم پر ریویجن نہیں کر پاتے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اولڈ پیپر جتنے بھی مطلب ہو سکتے ہیں ایک دو سال کے تو پرانے پیپر کو سول کر کے دیکھو کیسے کوشن پوچھتا ہے کہاں سےestire Doher زیادہ بنانے میں بہت اہلپنا دیگی تو ہمارا کیا ہوتی ہے کہ ہمیں بہت سارے نوٹس بنا لیتے ہیں تو ہمارا رویجن نہیں ہو پاتا ہمیں ہمیں جو بھی میر لگتا ہے اسی پر لکت لیتے ہیں لیکن نہیں ہمیں تین چار پر پڑھ کے اچھے بک کو پڑھو پیر اس میں جو میر لگے اس کو اپنی نوٹlishing میں لکھنا ہے یہ نوٹس یہ ہوتے ہیں نوٹس اچھے سے نوٹس بنا کے اور پھر اس کو لانچ پیپر ٹائم پہ ریویزن کروگے تو آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا کہ ہمارا ریویزن نہیں ہوا اگر ریڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں لائک کریں